اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک ناظرین آج آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا سنگ جانی کے جگہ پر وہاں پہ جلسہ ہوا ایک تو تاخیر سے شروع ہوا اور اس کے بعد سات بجے تک کا وقت ان کو دیا گیا تھا جس پہ انتظامیہ جلسے کی اور اس ایڈمیسٹریشن اسلام آباد کی نے اتفاق کیا تھا کہ جی سات بجے ہم جلسہ ختم کر دیں گے تو جب سات بجے تو اس کے بعد انتظامیہ نے ان کو باقاعدہ بارہا مرتبہ درخواست کی کہ جناب سات بچ چکے میں ہیں اب آپ کو جلسہ ختم کر دینا چاہیے اور فوری طور پر ختم کرنا چاہیے لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن کی بارہا مرتبہ درخواستوں کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ ختم کرنے میں ناکام رہی اور اس کے بعد پھر ایک وائلیشن ایک نہیں متدد وائلیشن کی گئی جس کا بات دوبارہ ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو انفارم کیا کہ this is to inform you that intimation regarding the timing of جلسہ and holding the same in compliance with the conditions of NOC was issued to you at 6 p.m. today اور آج بھی دوبارہ جو ہے چھ بجے ان کو دوبارہ انفارم کیا گیا کہ جناب یہ آپ کے ساتھ agreement ہوا تھا اور یہ NOC جو آپ کو دیا گیا تھا اس میں یہ یہ چیزیں لکھی گئی تھی you were intimated at several occasions that the جلسہ is to close at 7 p.m. today but the same have not been adhered to لیکن آپ لوگ نے سات بجے والی شرط پر جو ہے کان نہیں دھرے اور آپ کا جلسہ جو ہے سات بجے سے زیادہ جو ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے اور پھر اس کو یہ بھی کہا گیا it appears that you and the management holding the جلسہ at Sanjani Islamabad have proceeded in a manner which is a defiant violation of the NOC issued in this regard جو NOC ہے اس کی بھی violation کی ہے اور سخت کسم کی violation کی ہے چھوٹی موٹی violation نہیں کی گئی you have expressly violated the terms of the NOC and the repeated reminders issued by the district administration the developing situation at the site of جلسہ has given rise to a serious law and order situation ناظرین یہ اس وقت ہوا جب جلسے میں جو شرقہ جو غلط روٹ سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ جلسے کا وقت ختم بھی ہو چکا ہوا تھا تو ان کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ جناب آپ یہ غلط سائٹ سے آ رہے ہیں جو راستہ مختص کیا گیا ہے آپ وہی استعمال کریں لیکن جلسہ کے شرقہ نے جو بھی وہ اس وقت آنا چاہ رہے تھے زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے پتھراؤ کیا پولیس کو بھی اپنی کاروائی کرنی پڑی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے شلنگ بھی کی ہے یہ چیز سمجھنے سے کاثر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ماشاءاللہ تمام لوگ جو اس جلسے کے منتظمین ہیں یا جو بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں کل سے ان کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کا رویہ بڑا صحیح تھا اور ان کا یہ مطلب ہم یہی لگ رہا تھا کہ جو نو سی ہوا ہے جو ان کو ملا ہے جو انہوں نے تیہ کیا ہے اسلام آباد ایڈمیسٹریشن کے ساتھ اس پر وہ پورا اتریں گے لیکن جب معلوم تھا کہ ساتھ بجے جلسہ ختم کرنا ہے تو پھر اس میں تاخیر کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اب یہ صورتحال جو ہے بلہ وجہ خراب ہو رہی ہے اور جس کی میرا ذاتی خیال ہے کہ وجہ پاکستان تحریک انصاف کے منتظمین ہیں اس جلسے کے کیونکہ اگر ان کو اجازت دی گئی تھی اور ایک بقاعدہ ایگریمنٹ جو کہ انہوں نے خود مانی تھی تو اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی ناظرین اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے رانہ سناولہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے قرار انہوں نے دے دیا ہے ان کو اور پھر آج ہم سن رہے تھے خواجہ عاصف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں جو کے حوالے سے اور دیگر سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے کیونکہ ایک طرف سے کوشش شروع کی گئی تھی کہ مذاکرات کی طرف چلا جائے میرے پاس ناظرین اس وقت موجود ہیں شہلہ رضا صاحبہ سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی اور عظر صدیق صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے شہلہ رضا صاحبہ یہ اس وقت ایک صورتحال بنی پہلے ان کا جلسہ نہیں ہونے دیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کی ریزنز بھی دی گئیں جس پر پی ٹی آئی نے خود مانا بھی اور آج کے جلسے کے حوالے سے ایک ان کو جگہ دی گئی جس پر پی ٹی آئی نے رضا مندی کا اظہار کیا اس کے بعد ان کے ساتھ ایک این او سی تیار ہوا جس میں ریزنز اور ایک باقاعدہ ساری تحریری جو چیزیں موجود تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ آپ اتنے بجے جلسہ شروع کریں گے اتنے بجے ختم کریں گے فلان فلان روٹ سے لوگ آئیں گے اور اس کی وائلیشن نہیں ہوگی لیکن آج جس طرح چھ بجے ان کو دوبارہ انٹی میٹ کیا گیا کہ جناب آپ کو سات بجے جلسہ ختم کرنا ہے اور اس کے باوجود پھر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے تو آپ کیا کہتی ہیں ایک تو اب اس وقت ایک نیا قانون بھی موجود ہے اسلامباد کے حوالے سے جس کے تحت کاروائی بھی کی جائے گی ہمیں فان میمن صاحب ڈپٹی کمیشنر جو ہیں انہوں نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بتایا تھا جی شہلہ رضا صاحبہ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک لانگ مارچ کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے اور بس پہنچیں گے اسپیچ ہوگی اور تو ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ اسلامباد پنڈی اور اس کے اطراف کشمیر کے لوگ پہلے یہاں آ جائیں گے اور چیئرمن پہنچے اور وہ لوگ ہم سارے لوگ جو پتہ نہیں کہاں تھے ہم پہنچے بھی نہیں اور ہم سے پہلے کے لوگ جو ہیں جب پنڈی میں انٹر ہوئے تو پتہ چلا ہے کہ چیئرمن نے جو کہا تھا انہوں نے اسپیچ کر لیے اور واپسی ہو گئی اور وہ بہت بڑا ایک لانگ مارچ تھی سنسے ہوتی بھی آ رہی تھی لیکن ایک طریقہ کار تھا اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انتظامیات تو نہیں چاہ رہی تھی جلسہ کرنے دینا انہوں نے کورٹ سے اجازت لی تھی کیونکہ جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے درختوں کو آگ لگانے سے لے کے ہر چیز تک کا وہ اسپے سامنے تھا اور جو صورتحال ہے جو بھی تو برحال یہ ہوا ہے اب قانون بھی پاس ہو گیا جلسوں میں عموماً ہمارے ہاں اور جو ہماری ایک پاکستان کی دوایت ہے کبھی بھی کوئی کام وقت پر شروع نہیں ہوتا ہے اور سیاسی جلسے تو پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ قافلے دور سے آ رہے ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو صورتحال بنی ہے وہ بنی ہے اس وجہ سے کہ یہ جو قافلہ آیا ہے صبح سے کیا بلکہ کل سے سارے روٹ دیے جا رہے تھے یہ اس روٹ سے آنا چاہ رہا ہے جلسگاہ کی طرف جو عام عوام کے لیے ہیں اور ان کے لیے نہیں ہیں اب میں تو وہاں موجود نہیں ہوں لیکن جو میں چینلز مختلف دیکھ رہی تھی اس نے سب نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ پتھراؤ پہلے روکنے پہ جو ہے وہ جو قافلے آ رہے تھے ان میں سے کیا گیا ہے اور اس کے بعد شہر لیں گو برحل جو بھی ہوا یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے اور اب یہ قانون بھی بن چکا ہے دیر ہو گئی ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی اتنا تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے دونوں طرف سے اور اب ان کو بھی یہ دیکھ کر کہ ان کے کارکنان اس طرح سے اتر رہے ہیں معاملات پہ تو جلسے کو ختم کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے بلکل صحیح فرمایا ہے اور خاص طور پر ایک محول جو بنایا جا رہا تھا کہ جی مذاکرات بھی کیے جائیں تمام سیاسی جماعتیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں ملکی مفاد کے لیے تو اس میں بھی اس طرح کیا جو اگر محول بنے گا ایک جلسے سے تو نقصان ہو سکتا ہے عزیز صدیق صاحب ماشاءاللہ سے آپ قانوندان بھی ہیں ایک بقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جلسے کی انتظامیہ کے درمیان اور ایڈمیسٹریشن کے درمیان ٹھیک ہے جس طرح شیللہ رضا صاحبہ نے بھی کہا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم رہ گیا لیکن اس میں دیر سویر تھوڑی بہت برداشت کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ سریحن وائلیشن کرنا شروع کر دیں تو پھر تو زیادتی ہے کہ نہیں تو آپ تو ماشاءاللہ خود قانوندان ہیں اور تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی سمجھدار ہے تو ان کو اس قسم کی صورتحال کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے تھا جلسے کو بہت شکریہ پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب لانگ مارچ تھے نا تین لانگ مارچ تھے کوئی کنٹینر نہیں لگائے تھے کوئی راستے نہیں دھوکے تھے ان کو فیسلیٹیٹ کیا تھا ہر طرح سے یہ ریکارڈ کے بات ہے عمران خان نے بلکل علاقے میں نے مجھے یاد ہے جب لانگ مارچ تھا تو میں نے کہا تھا ان کو وہی طریقہ جائے مقاوت کے پرچی ہونے چاہیے اپنا سیونیٹ یہ کی ہونے چاہیے لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا تاریخ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لگ نے مل کے جمہوریت میں جو شب خون مارا ہے یہ تاریخ یاد رکھے گی جترہ جو کچھ ہو رہا ہے کل انہوں نے بھی فیس کر رہا ہے اس حوالے سے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے لیکن جس طرح کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیئے کہ عام آدمی کے لیے مسائل پیدا کیے اور آپ نے الہور میں کوئی کنٹینر لگا دیکھا آپ نے یا اپنا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے وہ بڑا ایک نیک آز کے لیے ہے لیکن کیا آپ نے کوئی کنٹینر لگے دیکھے کسی جو اور جگہ کیا لوگوں کو رکا ہے اس سے پہلی تو بات ہے ہمیں ہمیں اس پہ بڑا سخت ایکشن لیں گے لوکل انتظامیہ کے اوپر ہم نے ساری ایویڈنس کٹھی کر لی ہوئی ہے اور ہم بتائیں گے اور دوسری جو بات ہے سر یہ پتھراؤ ہم میں سے کس نے کیا کوئی لیٹر کی تصویر آپ نے دیکھی جیسے نون مئی کا نو مئی کا واقعہ ہم پہ تھوب دیا گیا ہے ہمارا کیا تعلق ہم کسی بائیلنس پہ یقین نہیں رکھتے ہم نے کسی ہم نے ایک صحیح بلکل صحیح آپ فرما رہے ہیں لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بقاعدہ روٹ اوپن کیا گیا کہ آپ جلسہ گاہ تک خیر و آفیت سے پہنچیں اگر اس کی وائلیشن سریحن کی جائے گی اور پھر تو پھر حالات تو خراب ہوں گے تو یہ تو لیڈرز کو سوچنا چاہیے نا کہ موب کو جو یہ کراؤٹ جو آ رہا ہے اس کو بقاعدہ اسی روٹ سے ہی جلسہ گاہ کی طرف لے کے جائیں دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ اگر تو موب ایک علاقے سے چلا ہونا اور اس علاقے میں آ کر کوئی لیڈرزیپ آگے تھی پیچھے سے آ کر موب نے ایسے کوئی حالات اور باقیات قائم کی آ جائیں اس پر جیوشل انکواری ایک بنا لیں پتہ چاہلے گا کیا ہے لیکن وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ابھی تو یہ پچھتائیں گے یہ جو پیسفول ہے ابھی ایکٹ کا ایک حوالہ دی ہے شاید پڑا نہیں ہے پارلیمان میں اندھا دن بیڑھ کر اور یہ ایکٹ پاس کر دیا کبھی سوچا نہیں ہے کہ وہ ایکٹ ہے کیا اور ہم اس ایکٹ کو چیلنگ کرے جارے ہیں اور اس ایکٹ کا ماضی سے تعلق نہیں ہے اس جلزے سے بلکل اس کا تعلق نہیں ہے چونکہ صدر نے جب دسکت کی ہے راتو رات آپ کو رات کے اندھیرے میں دسکت کرنا تو ایک معمولی سی بات بن گئی ہے ابھی یہ نوٹیفائی نہیں ہوا جب یہ نوٹیفائی ہوگا میری اطلاعات یہ ہیں حضر صدیق صاحب میری اطلاعات یہ ہیں کہ گیزر نوٹیفیکیشن کے لیے کل رات کہہ دیا گیا تھا یہ اطلاعات ہیں موجود ہیں جی دیکھیں پبلش نہیں ہوا نا پبلش ہو کے جب آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے ابھی تو آپ بتا دیں ابھی ہے کسی کے پاس ان سے لے لیں انہیں کا قوم کو دکھا دیں کہ کہاں پر ہے کس جگہ ہے وہ ایک لہتا بات ہے اب یہ ایک قانونی جنگ ایک قانونی جنگ میں ہم نے بلکل سعیت کے باوجود پوری قوم کو مبارک ہے اتنا بڑا جلسہ کر لیا ہم نے اتنا ظلم کے باوجود اور یہ تعریف کرنی چاہیے کہ ہم نے جمہوری طور روایات کو زندہ رکھا ہے ہم نے ان کی طرح تعلی نہیں لگائے اور نہ ہم کوئی تعلی لگائیں گے سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاسی باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ہم نے انتظامیہ کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح انہوں نے استعمال کیا سیئی سیئی بلکل سیئی شیلہ رضا صاحبہ اب ایک محول بھی بنایا جا رہا ہے جب میں آپ سے آپ گفتگو کر کے ہٹین تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک محول بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انتخابات سے پہلے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کہتے رہے ہیں کہ تمام سیاسی لیڈرشپ کو کٹھے بیٹھ کر ملک کو آگے لے کر جانے کی بات کرنی چاہیے انتخابات میں بھی انتخابات کے بعد بھی پھر جوائنٹ سٹنگ کے ساتھ جو صدر آصف علی زرداری نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا کہ یہ آئیں سب بیٹھیں ٹیبل پر ابھی میاں نواز شریف صاحب نے بہرانے ان سے نکالا جائے اور اس میں پھر رانہ سنولہ صاحب نے کہا کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اب یہ محول ایک طرف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی خود پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی رویہ تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا رویہ بدل سکے گی کیونکہ اگر یہ وائلیشنز اس قسم کی اور پھر کیس پر کیس پھر تو معاملات نہیں ٹھیک ہوتے اچھا میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں بیوز پارٹی نے جب لانگ مارچ کی تھی تو یہ اس طرح کا قانون بھی نہیں تھا اور پورے راستے کوئی وائلیشن نہیں ہوئی تھی جو روڈ ہمیں دی گئی تھی ہم اس روڈ پر چلتے رہے تھے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر ہمیں باتھروم تک جو تھے پبلک وہ بند مل رہے تھے گندے مل رہے تھے بھوسوں کے ٹرک کھڑے میں مل رہے تھے لیکن ٹھیک ہے میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ قانون بھی نہیں تھا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں تھا صرف زبان سے کہی ہوئی ایک بات تھی لیکن اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تو مجھے کوئی یہ دھمکی دینا کہ ہم نے کوئی سختی نہیں دیکھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے قائد کا جنازہ تھا بھٹو صاحب کا اور کتنے لوگ تھے وہاں پہ اور پھر جب بڑسی ہوئی تو کس طرح سے ہوا تھا کہ آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور خود صحابی ہے امہیں سٹوڈنٹ تھی بہت چھوٹی تھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں بالکل سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ قانون کی ضرورت کیوں پڑی میں تو ابھی ایمینے بنی ہوں لیکن زندگی جو اینا لگتا ہے کہ قائد میں ہو گئے نہ انٹرنیٹ چل سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے جس کو دل چاہتا ہے کہ اس کو مظاہرہ کرنا ہے اور اسے بام عروج پہ پہنچانا ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت ریڈ زون غزہ کا مسئلہ ہے ہم سب اس پہ ایک ساتھ پوری قوم کا ایک موقف ہے لیکن جماعت اسلامی نے جو ڈی چاک پہ دھرنا دیا وہی ہوا کہ ایک گاڑی نے روندہ اور ایک کسی کی ہلاکت ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹے اسی طرح ہر جگہ وہاں پہ تو یہ ایک طریقہ بن گیا ہے ملک میں حالات بڑے مختلف ہیں جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں مختلف طریقے کے ٹیرارزم ہو رہا ہے میں کسی پہ وہ نہیں کر رہی تو یہ ایک قانون آنا تھا آیا اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے کارکنان کو سنبھالنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ خود تو جلسہ گاہ تک آنی رہے آپ صرف لوگوں کو بڑکا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک باتچیت ہے تو جب ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں تو کہیں باتچیت ہو رہی ہوتی ہیں اور باتچیت ہی سے حل نکلتا ہے ٹینک آگے بڑھنے سے اور پیچھے ہٹنے سے کچھ نہیں ہوتا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کی بھی حکومت تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیلی فون جائے گا سارے میمبرز کو اور بل پاس ہو جائے گا لیکن اس سے بات نہیں بنی اس کے باوجود کہ آپ کہتے تھے کہ ہم سب ایک پیچ پہ ہیں کیونکہ ملک کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا ہوگا اگر ہم ختم نبوت کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں اگر ہم کشمیر کے معاملے پر ایک ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے ملک کے وہ معاملات ہیں جسے ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے ایک آپ آئی ایم ایف کے معہدے سے پھرے تھے تو پورے فرینڈ کنٹریز پھر گئے تھے ہم آج تک جو ہے اس بات کی طرف نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے پاکستان کا یہ ایمپریشن کہ یہ سٹیٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پر معہدے کر کے مکڑ جاتی ہے اس کو بہتر کر سکے شیلر عزیز صاحبہ بلکل صحیح نہیں شیلر عزیز صاحبہ لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف بلکل شیلر عزیز صاحبہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے بشمول پی ٹی آئی دوسری جانبہ ساکڈار صاحب لنڈن میں کہتے ہیں جا کے کہ جناب نہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں نہ کوئی بات ہو رہی ہے اور جب تک نو مئی کے مقدمات سیٹل نہیں ہوتے اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے ایک تو یہ کنٹرڈکشن بھی ہے دوسری جانبہ پیپلز پارٹی بارہا مرتبہ کہہ رہی ہے کہ جی سب لوگ بیٹھ کر بات کریں تو یہ کنٹرڈکشن جو ہیں یہ بھی تو پھر پرابلم کرتی ہیں نا جہاں پہ آپ کوشش ایک کر رہے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں پی ٹی آئی اور نون لیگ ان میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو لیڈر ہوگا آپ اس سے بات کریں گے وہ ایک الگ سمت پہ جا رہا ہوگا کچھ دن پہلے جو ہے وہ رعوف صاحب نے کہا کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ منع کیا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں ہم نے ان کی بات مانی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ پریگرام میں آگئے آمیر ڈوگر صاحب وہ بلکل حقہ بھقہ انہوں ہیں کیسے تو کوئی بات نہیں تھا پھر تیسرا آدمی نے کچھ اور کہہ دیا یہ یہ آل نون دیکھا ہے میں ہی سوان میں نہیں آتا کہ یہ اس طرح کے بیانات کیوں آتے ہیں کہ پہلے مافی مانگو پھر یوں ہو بھئی وہ آر یوں ٹو ڈیسائیڈ عدالتی معاملے ہیں عدالت میں ہیں وہ عدالت جانے آپ جو ہے جب ہم اسیملی میں ایک اچھا ماحول رکھے میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب میں بھی چیئر کرتی ہوں بے شک صاحب شاکر صاحب کچھ بھی فرمائیں باہر بیٹھ کے یا کچھ بھی سب سے زیادہ پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے اسپیکر صاحب سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جہاں ہم اسیملی کا ماحول اچھا رکھ سکتے ہیں اسیملی میں بات کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت کے معاملات کو کے بارے میں ہم کہیں کہ معافی مانگیں پھر کہیں یہ ایک سیاسی بات ہی ہمیں ایک بردباری سے چلنا ہے اور بردباری سے چلنا چاہیے صحیح میں حضرت صدیق صاحب یہ بڑی اپورٹن بات کی ہے شایلہ رضا صاحبہ نے پڑی لکھی بات ہے پڑی لکھی بات ہے اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ بھی کمنٹ کریں لیکن مجھے بھی کہا جا رہا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے تو اس پر مزید گفتگو کریں گے stay with us welcome back ناظرین ناظرین شایلہ رضا صاحبہ نے بات ابھی پروگرم کے وقفے سے پہلے جو بات کر رہی تھی کہ کنٹرڈکشنز نہیں ہونی چاہیے اور مذاکرات کی بات کو آگے لے کر چلنا چاہیے حضرت صدیق صاحب یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے بات چیت ہونی چاہیے لیگل میٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں وہ عدالتوں میں چلیں گے وہ اپنے فورمز پہ چلتے رہیں گے جس طرح شایلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ہم بہتر طریقے سے آگے گفتگو کر سکتے ہیں بحث مباعثے کر سکتے ہیں تو باہر کیوں نہیں بیٹھ سکتے بات نہیں ہے شایلہ بہن ہے اور بہن تک بات ہے نا باقی ان کے لیڈر کی میرے ساتھ اکثر وہ بیٹھتے ہیں جمال مندوخل بیٹھتے ہیں اگر کمر زمان کارعظام آئے ہیں وہ تو نو میہ کی راگی اپلا ہاں پہ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب کوٹس ہوگا دیکھا جائے گا بلکل یہی بات ہے جنویشل کمیشن میں لانے بلکل یہی بات ہے لیکن یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جناب بلاول بھٹو صاحب سے یا آصف زرداری صاحب کے زبان سے بھی آنے چاہیے تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا عزیز صدیل صاحب ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب نے on the floor of the house joint sitting سے جب ان کا پہلا خطاب تھا اس میں بھی یہ کہا تھا نہیں 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 میں دیکھیں بات یہ نہیں ہے جیسے یہاں بیٹھ کے بڑی clarity کے ساتھ بات کی ہے ایسی بات نہیں ہے چلیں اگر کہہ دیا تو بہت زبردست بات ہے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن لیکن تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہمیں مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت 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 نظیر بٹو صاحبہ کی شہادت بہت بڑا سانیا تھا اتنے بڑا سانیا تھا لیکن جو کچھ ہوا میں جلاو کھڑا ہوگی وہ باتیں بالکل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کارکرون کا ایک رائیٹ تھا اور وہ جس طرح کیا اپنے جگہ باتیں ہیں اگلی بات کی طرف کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے بھی ہم نے جناب محمود خانہ چکزہیس صاحب کو کھڑا کر دی ہے محمود خانہ چکزہیس صاحب کوئی میٹنگ کی انہوں نے یہ جاتے جا کر ملتے وہاں بتاتے کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو منڈیٹ دے دیا کہ آئیں جا کر بات کریں گفت و شرید کریں ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو شیڈل ڈاؤن کریں اور دوسری طرف دیکھیں نا کہ اس موجودہ حالات کے اندر اکثر مینگل کا استیفہ آنے کے بعد انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا زاہد کا این پی سے استیفہ دے کے پیشے چلے جانا وہ سمجھ جانا چاہیے تھا ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر اگر یہ فیصلہ کریں تو ہم نے ہم بالکل بات چیز کے لیے تیار ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ جو آئینی ادارے یا قانونی طور پر جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہ کر کہا پر ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن یہ کہیں کہ نہیں ہر کوئی دارہ اپنی اختیارہ سے تجاوز کریں وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک کا وزیراعظم ایک ملازم کی طرح کام کر رہا ہے اسے رہے جب تک وہ اجازت نہیں لے گا دیکھیں یہ عزت صدیق صاحب لیکن مولانا فضل ریوان صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ چاہے پنتالیس کی ہے چاہے سنتالیس کی ہے لیکن یہ ہے حکومت ہے ہمیں اب اس کو ملک و بہرانوں سے نکالنا ہے مل کر وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ کون چلا رہا ہے شیلر عزت صاحب آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی یا ایٹ کرنا چاہ رہی تھی جی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی مجھے علی گوھر بلوج صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بہت بار شکریہ علی گوھر بلوج صاحب جی جی شیلر عزت صاحب دیکھئے کافی دفعہ عزت صاحب نے نہیں سنا ہوگا لیکن کافی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ عدالتوں کے معاملات عدالتیں جانے چاہے زرداری صاحبوں چاہے بلاول صاحبوں یہاں تک کہ جب یہ بات کی گئی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی تو اس سے بہت پہلے چیئرمن بلاول کا آن ریکرڈ اسٹیکمنٹ موجود ہے کہ شاید میں ایک آخری آدمی ہوں گا جو کہوں گا کہ اس پر پابندی ہو شاید تو یہ اتنی بڑی بات ہے اور جہاں تک بات ہے نو مائی کی تو اس کا کمپیرزن آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت سے کیسے کر سکتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی ہے تو میں خود سڑک پر تھی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہمارے حواس نہیں تھے لیکن ایک گروپ اتنا ریڈی تھا آپ مجھے بتائیں جس کے گھر جنازہ ہو اس کے پاس یہ اتنا ہوش ہوتا ہے کہ وہ پیٹرل بھی پہلے سے رکھیں ٹائر بھی رکھیں اور باہر جا کے آگ لگا دیں یہ ایک پلان تھا اور وہ جان گئی تھی پھر بھی میں یہ کہتی ہوں یہاں پہ تو صرف ایک اریسٹ ہوئی تھی اور اریسٹ بھی اس شخص کی جس نے اپنے دور میں ہر ایک کو اریسٹ کیا تو میں اس کو اس سے مضمت نہیں کی جاتا میں تو اس ملانے کے بھی مضمت سکتی ہوں اور اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی میں یہ کہتی ہوں کیا فیکس پارٹی جا کے کمپلیننٹ ہے نو مائی کی کیا نون لیگ کمپلیننٹ ہے میرا تو یہ مسلہ ہے کہ میں اسے کنڈیم کرتی رہوں گی لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ فلائنس کا مجرمہ فلائنس جن کا کام ہے وہ تحقیق کریں وہ جیو فینسنگ کریں وہ کچھ بھی کریں ان کا کامی انصاف بھی ہو اور عدل بھی ہو انصاف تو لیکن عدل بھی ہو بلکل بلکل صحیح شہلال صاحبہ آپ نے بلکل بجا فرمایا یقینا میں بھی اس وقت پنڈی میں موجود تھا جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بہت جو ہے ایک میسیج فوری طور پر جو گیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب کسی قسم کا ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی اور پھر اگلے دن اگلے روز صدر آصف علی زرداری نے اس وقت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کھپے اور ہم کسی بھی قسم کی نہیں چاہتے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو علی گوھر بلوٹ صاحب علی گوھر بلوٹ صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں بشمول پی ٹی آئی تو پھر اس میں ابھی عزر صدیق صاحب نے کہا کہ ہم نے تو محمود خان اچھک زئی صاحب کو بھی منڈیٹ دے دیا ہے کہ جی بسم اللہ کریں بات کریں تو کیا چیز مانے ہیں کہ مذاکرات شروع نہیں ہو پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان کو دے دیا ہے منڈیٹ اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے منڈیٹ کسی کو بھی نہیں دیا اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیان آ جاتا ہے کہ بھی ایک کی طرف سے کہ بھائی اس کو منڈیٹ دے دیا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے تو منڈیٹ ملا کوئی نہیں ہے حقیقت یہ ہے اور بھائی پی ٹی آئی تو اس بات کے بڑے ماہر ہے بڑے ایکسپرٹ ہے کہ وہ اپنی ہر بات پر یوں ٹر لے جاتے ہیں اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے یہ اپنے وفود بھیتے تھے جب کسی بات کے اوپر معاملہ تیپ آئیتا تھا تو وہ آرمان کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم کیا کریں آپ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں وہ اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا بھائی اگر انہوں نے نہیں ماننا تو پھر آپ کس بات کے مذاقرات کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نو مہی کے واقعات ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر عدالتوں کے انتر ہیں معاملات اور ظاہر ہے ان کی انیسٹیگیشنز بھی کچھ چل رہی ہیں کچھ ہو چکی ہیں لیکن یہ اگر یہ چاہے کہ ان مذاقرات کے نام کے اوپر کوئی این آر او مانگنا چاہے اور کوئی جلسوں کی دھونس دے کر این آر او ہے وہ مانگنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو پھر این آر او نہیں ملے گا اور نہ ہی ہم باقی این آر او نہیں دے سکتے اور یہ اگر ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان معاملات پر ان کو این آر او دے گے تو یہ پھر ان کی توقعات پر ہے وہ درست نہیں ہے یہ اپنا ریکارڈ ہی کرے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک دہشتگر تبدیم نہیں ہے یہ ایک شیاسی تبدیم ہے اور وہ انہوں نے اپنے فیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے وہ انہوں نے اپنے کال کے ساتھ ثابت کرنا ہے یہ لاکھ کہتے پھرے کہ ہم نے وہ نہیں کیا یہ لاکھ کہتے پھرے کہ عدالتوں میں ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا لیکن پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ لوگ نو مہی کے باقیات جو تھے کہ اس میں ملوث تھے ان کا بانی جو تھا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اور آپ سے دلے گئے ہیں اور وہ کچھ انکشافات ہو رہے ہیں اس سے ان کی گھراہٹ میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی آپ دیکھ لیں اب بھی ان کے جلسے کرنے کا مفصد کیا ہے علی گوھر بلوچ صاحب لیکن اب آگے بڑھنے کا وقت ہے نا علی گوھر بلوچ صاحب صحیح علی گوھر بلوچ صاحب لیکن اب آگے بڑھنے کا وقت ہے نا دیکھیں انشاءاللہ رضا صاحبہ نے بھی بڑی مطلب پڑی لکھی بات کی کہ ٹھیک ہے وہ معاملات ہیں عدالتوں میں ہیں ان کو چلنے دیں نا آپ اگلی بات کریں کہ جی چلیں بیٹھتے ہیں بیٹھ کر ملکی معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت عوام جو ہے مہنگائی کے نیچے پس رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے ان ایشیوز کے اوپر آپ لوگ بیٹھ کر بات کریں باقی معاملات تو آپ مطلب چھوڑ دیں نا ان کو اب آگے کی بات کریں علی گوھر بلوچ صاحب بانی پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا یہ ہم تو نہیں کہتے نا آپ ان کے وفود کی بات اور ہوتی ہے جب وہ بات اور کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے کسی اپنے سیاسی مخالف کے ذات وہ بات نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا وزیرہ نہیں ختم کرنا چاہتے مجھے یہ بتائیں کہ نو مئی کے واقعات بھی غلط ہو گئے وہ بھی بلکل صحیح فرمایا علی گوھر بلوچ صاحب لیکن پھر انیشیٹیو تو آپ لے سکتے ہیں نا علی گوھر بلوچ صاحب بلکل آپ انیشیٹیو تو لے سکتے ہیں نا آپ اے پی سی بلائیں آپ اے پی سی بلائیں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں وہ نہیں آئیں گے تو پھر آگے بات کریں گے نا آپ انیشیٹیو تو لیں اگر آپ لوگ بھی مولان فضل ریمان صاحب کے ساتھ جا کے مل سکتے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی مولان فضل ریمان کو مل رہی ہے تو آپ لوگ آپس میں بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں حضر صدیق صاحب اگر حکومت انیشیٹیو لے لیتی ہے صدر آصف علی زرداری صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ چلیں انہی تمام مسائل جو اس وقت عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر اے پی سی بلالیتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اس پر جا کے بیٹھ جائے گی آپ نے تنی بڑی بات کی ہے لیکن ان کے پاس پھر وہی نہیں وہی راگ پرانا الابنا کان تھک گئے ہیں یہ سارا کچھ سن کے میں تو جو کہ عملان خان صاحب کی زمانت کے کیس میں پیش ہوں ایک بھی ایویڈنس نہیں تھی ویلکم بیک ناظرین علی گور بلوچ صاحب کل وزیر آزم نے تمام اتحادیوں سے ایک اہم بیٹھک رکھی ہے ان کو بلائیا ملاقات کے لیے صدر آصف علی زرداری نے اپنے ترجمات کی تمام ویڈرشپ کو کے لیے اشائیے پہ علی گور بلوچ صاحب میرے خیال میں شاید ان کا ڈسکنیکٹ ہو گئے میں چلیں یہ عزر صدیق صاحب ایک کوشش جس کی شاید رضا صاحبہ نے بھی بات کی اور پھر ڈر وہی پہ ہے کہ شاید منڈیٹ دیتے ہیں محمود خان اچھک زئیق صاحب کو اور اس کے بعد واپس ہٹ جاتے ہیں کل ایک انتہائی اہم اشائیہ بھی رکھا گیا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے انہوں نے سب کو کہا ہے کہ جی اسلام آباد پہنچے تمام پارلیمنٹیرینز ان کا اشائیہ ہے پھر وزیر آزم نے بھی ایک اہم بیٹھک رکھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہیں دیکھیں بہتری کی طرف چلے بغیر گزارا نہیں ہے آپ دیکھیں آپ ہائیبرڈ رجیم چلا نہیں سکتے ہیں آپ کو جمہوری طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے وہ تجربہ کر لیا آپ نے آپ نے اس ملک کی ایکانومی کا حال دیکھ لیا ہے مہنگائی کا حال دیکھ لیا ہے گورنس کا حال دیکھ لیا ہے آپ لوگ کے سامنے یعنی بجا یہ ہے کہ جب تک عوامی حکومت نہیں آئے گی مسائلی عوام پنتالیس اور سنتالیس کی تو بات جنون ہے ہم نے کب کہا ہے کھونے ہمارے بھی کھونے کس نے روکا ہے لیکن اس کے لیے اس پارلیمنٹ کو جس طرح استعمال کیا گیا جس طرح ان کو قانون میں ترمیم کی گئی ریٹائر ججز لائے گئے چلیں ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں سوال ہے کہ اگل آگے جانا کیسے ہے بڑا آسان آل ہے عصب علی زرداری صاحب یاد ہے آپ کو کہاں چل کے گئے تھے یاد ہونا چاہیے نا آپ کو مہرانا فضل چل کے گئے تھے نا تو عصب علی زرداری صاحب بڑے بنے وہ بڑے بنے محمود علی زرداری صاحب چل کے جائیں اور ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ نہیں بھی کھلے دلنا ہے کھلے ہاتھ ہیں کوئی پیچھے نہیں ہے کوئی کسی کا رول نہیں ہے ہم آگے جمہوریت کا مضبوط کیسے کرنا ہے آئین پاکستان سوٹی اتر کا نفاظ کیسے کرنا ہے چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ کوئی لگت دے بھئی آپ قانون بیٹھ کر ابھی آپ نے جلسے روگنے کا قانون ایک دن میں بنا لیا یا دو دنوں میں بنا لیا اٹھ کے آئیں یہ معاملہ پارلیمان میں جانے سے پہلے آپس میں لوگوں کو ایک پیچ پر لانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم ہیں ہم نہیں آئیں گے یعنی لیکن اس کیا ہو گیا رہا ہے جھوٹے جالی پرچے امران خط میں رکے تو نہیں ہیں یا دو رکے ہوں وہ تو حضرت صدیق صاحب دیکھیں وہ تو معاملہ آپ کو معلوم ہے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں یہ تو معاملہ چلتے رہتے ہیں یہ پریشر ٹیک ٹیکس ہوتے ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ تو چلتے رہیں گے لیکن آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی کہ بیٹھ جائیں بیٹھ کر بات کر لیں اور عصف علی زرداری صاحب بڑے بنے ان وہ گئے مولانا صاحب کے پاس تو وہ اچھک زیس صاحب کے پاس بھی چلے بلکل علی گور بلوچ صاحب کل وزیر آزم نے انتہادیوں کے ساتھ اہم ملاقات رکھی ہے صدر عصف علی زرداری نے تمام اپنے پارٹی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ان کے لیے عشائیہ رکھا ہے اور ان کو کہا ہے یقینی بنائیں تو کیا کوئی بڑی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں کیا ہونے کیا جا رہا ہے دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہی قانون سادھی ہے اور اگر پارلیمان قانون سادھی نہیں کرے گی تو بھر تو تنقید ہوگی کہ بھائی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آپ تک آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جی آ گئی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا کام جو ہے وہ قانون سادھی کرنا ہے اور ظاہر ہے پارلیمان اپنا کتار اضا کرے گی اور اگر اس کے پاس ایکسریت ہو اور ملک کے قانون میں بہتری لانے کے لیے تو اس میں آئینی ترامین بھی ہو سکتی ہیں پہلے بھی قانون میں اڈھاروی ترمیم بھی ہوئی تھی جس سے صوبوں کو خود مختاری ملے تھی تو دائرہ اس پورے نظام کو کسی جمعود کا شکار تو نہیں کیا جا تکتا اور نہ ہی پارلیمان کو تعلیمان لگایا جا تکتا ہے ان کی اقوائش کے اوپر لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جب میڈیا پہ بیٹھ کر باشن دیتے ہیں کہ قانون کا باشن دیتے ہیں آئین کا باشن دیتے ہیں اس وقت انہیں بھول جاتا ہے کہ یہ ایک امپائر کی ہنگلی کی بات کر کے برسر اکدار آئے تھے اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو پریزیڈنٹی میں بیٹھ کے منتے ترلے کر رہے تھے کہ تاہیات ایکسٹینشل دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہماری سیلیکٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا جائے جو رٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے اور ان کی حکومت یہ بھول جاتے ہیں اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جب انہوں نے رٹی ایس سسٹم بند کر کے عقلیت کو عقصریت اور عقصریت کو عقلیت میں بدلا تھا تو وہ کس قانون کے تحت انہوں نے بدلا تھا وہ بھی آئین کی شکہ میں بتا دیں جس کے تحت انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے تمام علی گورگ بلوج صاحب میری ریکویسٹ ہے علی گورگ بلوج صاحب ابھی شہلہ رضا صاحبہ نے ایک طرف اشارہ کیا مجھے اس کا جواب دے دیں وہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ ایک کوشش شروع کرتی ہے لیکن یہ دونوں جماعتیں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ آپس میں جو پارٹی ہے کنٹرائڈکٹری سٹیٹمنٹس آتی ہیں جس کی ویاسے ہم ٹیول پہ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اب اس کا جواب دے دیں نہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے جو ان کی پارٹی کے سو کارڈ سربراہ بانی پی ٹی آئی وہ مطلب ہے کہ اس بات پہ بذہد ہے وہ صرف ہاتھی کے دام کھانے کے اور دکھانے کے اور وہ کسی سیاستی پارٹی کے لیے مجھے ایک بیان ان کا بتا دے جس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ میں پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی پلز پارٹی کے ساتھ یا کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو وہ صرف اور صرف پارٹی سے حکومت سے صرف اور صرف این انار مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ کروا لے نا یہ آج آئے نا کہ اس ٹیور پر تسلیم کرے قوم سے معافی مان لے مولانا فضل اور ایمان صاحب کے کہنے پر ہی قوم سے معافی مان لے جو کچھ انہوں نے نو مہی کے واقعات کیے ہم نے انہیں کب روک ہے ہم تو کہتے اور میں ایک اور بات عرض کروں گا انہیں اب کہیں کہ پکے رہے اب مولانا صاحب کی انہوں نے تحریفی کیے انہوں نے ان کی عزت افضائی کیے مجھے خطر ہے کہ انہوں نے کل پھر گالیا دینے بلکل ٹھیک ہے بلکل یہ میں آپ کے ساتھ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے علی گوھر بلوش صاحب بلکل صحیح ہے لیکن پھر بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک جلسہ کرنا ہے ایک سیاسی جماعت کا حق ہے لیکن آپ کہیں گے کہ یہ جلسے کی آڑ میں انہارو مانگ رہے ہیں تو پھر معاملہ تو پھر نہیں چلتے نا اس طرح نہیں جلسے کی آڑ میں انہارو کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جب بھی جلسے کرتے ہیں بات پھر عمل اتجاج کی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ اس پھر عمل اتجاج کو جو ہے یہ انتشار میں تبدیل کرتے ہیں اس کے ذریعے سلام آباد کے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا میں شہیلہ رضا صاحبہ سے شہیلہ رضا صاحبہ مجھے بتائیں کہ کل صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑی بیٹھک رکھی آپ سب کو بلایا ہے شاہیے پہ علی غور بلک صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا بلکل آگیا تو شہیلہ رضا صاحبہ تو کل کیا ہو پھر وزیر آزم نے بھی تمام اتحادیوں کو بلایا کیا ہو کیا رج رہا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ بڑا اچھا دیکھئے دو باتیں کر لیتی ہوں یہ ایک ڈینر ہے اور ڈینر ہے یقیناً کہ لیجسلیشن ہم نے اس دفعہ کی ہے اور ابھی آئینہ بھی کریں گے اور آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی لیکن تھرو دا ایکٹ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ایکٹ بھی آ سکتے کیونکہ ہم نے پوزیشن بہتر کرنی ہے جو اس وقت ملک میں دہشت گر دی ہے اور جو صورتحال ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا کہ ہم ملکی حالات کو کر دیں کیونکہ ہماری انویسمنٹ ملک میں امن و امان سے جڑی بھی ہے اب جو بات ازر صاحب نے کی ازر صاحب ازرداری صاحب کا جب جوائنٹ سیشن ہوا تو ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے جبکہ وہ آئینی صدر ہیں آپ کی پارٹی نے جس نام سے بھی موجود ہے اس نے باقیدہ اس مقابلے میں حصہ لیا تھا وزیر آزم کے مقابلے میں حصہ لیا تھا سپیکر ڈپٹی سپیکر کے مقابلے میں حصہ لیا یعنی آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو صدر جب آئے تھے تو صدر کی جب سپیچ ہو رہی تھی تو کانٹینٹ سنا نہیں تھا آپ نے اور اس سپیچ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حصہ جو تھا وہ ریکنسیلیشن پہ تھا اور آج بھی جب بات ہوتی ہے میری پارٹی سے وہ ریکنسیلیشن کی ہوتی ہے چیرمن نے جو آخری خطاب کیا تھا بھی کچھ دنوں پہلے اسیمبلی میں اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا سنیتات کانسل کے نام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس میں وہ ججز کو یا کسی کو اگر بات کر رہے تھے کہ ہمارے آنکھے ججز ڈیم بناتے ہیں ہمارے آنکھے ججز جائیں ان کے گھروں سے فیصلے آتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا مسئلت لیکن وہاں پہ بھی آپ لوگ چیخ رہتے ہیں نتیجہ تن جب بہت زیادہ شور ہوا تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ گھڑی نکال کے دکھا دی جائے تو یہ ماحول ہو رہا ہے وہاں پہ وزیر آزم جو ہیں وہ آ نہیں سکتے جیسے ہی وہ آتے شیلرز صاحبہ کوئی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے آئندہ چند دنوں میں زمیر صاحب ہر لیجسلیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر لیجسلیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جائے تو اس میں کم سے کم ڈیسینٹنگ وائس ہوں اتنا ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے تو اگر ہم مولانا صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں تو ہم ان سے بھی اسپیکر صاحب چیمبر میں بات کر رہے ہیں اور کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ